اسلام علیکم سہلاب کے بعد جو تباہ کاری ہیں ان کا سلسلہ بھی بھی جاری ہے نمبرز نقصانات کے بھی ہمارے سامنے آرہے ہیں اور جو لوگ اس جہان فانی سے کوچھ کر گئے ان کے نمبرز میں ہمارے سامنے آرہے ہیں جو کہ تقریباً پندرہ سو تک کو کروس کر چکا ہے یہ فگر اور مزید چودہ لوگ بھی آج کے دن میں جو رپورٹ ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں مزید بارشوں کی وجہ سے اور یہ بارشوں کا سلسلہ جو ہے وہ ابھی کچھ عرصہ مزید چلے گا کیونکہ ایک تو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو امپیکٹ ہے پاکستان کے ڈاؤن سٹیم پہ اور وہاں اب اس وقت سیلاب کی وجہ سے سیلابی پانی بھی کٹھا ہوا ہے تو جو ٹیمپریچر میں ایک سڈن چینج ہے اس کی وجہ سے بارشوں کا سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک ٹیمپریچر میں کمی نہیں آتی مطلب نومبر جب تک نہیں آتا تو ایک بڑا مشکل صورتحال کا سامنا اس وقت پاکستان کو ہے اور موسماتی تبلیوں کی وجہ سے یہ نقصان پاکستان کو بھگتنا پڑ رہا ہے گو اس میں کہیں نہ کہیں پاکستان کا بھی تھوڑا سا شیئر ضرور ہوگا لیکن جو امپیکٹ ہے کلائمٹ چینج کا وہ دنیا کے بڑے انڈسٹریلسٹ ملکوں کی جانب سے ہے وہ ملک جو اپنی ایکانومی کو مضبوط کر گئے اس دنیا کا انوارمنٹ خراب کر کے اور اس کا بڑا کلائمٹ چینج کا جو امپیکٹ ہے وہ کریئٹ کر کے اور اس حوالے سے شہباز شریف صاحب وزیرزم پاکستان نے بھی شہنگائی تعامل تنظیم کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے بات کی سب نے شہباز شریف صاحب کی اس پوائنٹ کو خوب سراہا اور مل کر حکمت عملی پلان کرنے کی کا عیادہ بھی کی اور ساتھ میں جو نقصان ہوا ہے پاکستان کو جس کے فگرز شہباز شریف صاحب نے شیئر بھی کیے وہاں اتنے ایک بڑے پلیٹ فارم کے اوپر تو پاکستان کو ریسکیو اور ریلیف آپریشن کے اندر مختلف ملکوں نے امداد کا اعلان بھی کیا گو کافی ملکوں سے امداد پاکستان پہنچ بھی رہی ہے اس پہ بھی ہم بات کریں گے ہم کمپیر کریں گے کہ آج شہباز شریف صاحب کی ملاقاتیں ہوئیں جو چائنہ کے صدر سے اور روس کے صدر سے اور اس طرح دیگر سربراہان مملکت سے اسی طرح کی ملاقاتیں عمران خان صاحب بھی کیا کرتے تو سوچ تو تھے تو سوشل میڈیا پر ان کی تصاویر اور ان کی واک اور ان کا بات کرنے کا انداز جو ہے وہ مسلم امہ کے لیڈر کے طور پر پیش کیا جاتا تھا اور اس کو بڑا رومینٹی سائز کیا جاتا تھا بڑا گلمرائز کیا جاتا تھا تو ایسا ہی کچھ کہ شہباز شریف صاحب کے اس دورے سے ہم منصوب کر سکتے ہیں کیونکہ جب سربراہان مملکت آپس میں ملتے ہیں تو آف کورس گلمر اور جو امپیکٹ ہوتا ہے اس سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو خارجہ محاذ پر کامیابی ہے اپنے ملک کے لئے وہ کیا سمیٹی ہے تو اس پر ہم بات کریں گے کیونکہ کہیں نہ کہیں یہ دعویٰ ضرور کیا جاتا ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالوسی بہت کمزور ہے جب ہم روس کی بات کرتے ہیں اور چین کی بات کرتے ہیں پھر اس کو کمپیر کرنا شروع ہو جاتے ہیں امریکہ سے تو پروگرام کے شروع میں ہم اس پر بات کریں گے اور اس کے بعد ہم پروگرام کے دوسرے حصے میں قبل از وقت الیکشن کی بھی بات ہے اور آرمی چیف کی تائناتی کے حوالے سے بات کریں گے اور اس پر بات کرنے کے لئے ہم نے جوائن کیا ہے سینئر رہنما پاکستان جی جوائی فے جناب سینیٹر کامران ملسو صاحب نے سینیٹر صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لئے پاکستان تحریک انصاف سے سینئر رہنما اور ممبر نیشنل اسمبلی سابق ممبر نیشنل اسمبلی امجد خان نیازی صاحب ہیں امجد صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لئے اعزاد سید صاحب ہیں سینئر صاحب ہی اعزاد صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لئے سب سے پہلے امجد خان نیازی صاحب کیسا رہا امجد خان صاحب کے دوروں پر آپ ہمیشہ بڑے کھل کے بات کرتے تھے جب وہ ورلڈ کپ جیپ کے لائے رہے اور انہیں بڑا بھرپور ان کا استقبال کیا گیا تھا شنگائی تامن تنظیم میں شہباز شریف صاحب بطور وزیراعظم پاکستان گئے مختلف سربران مملکت سے ان کی ملاقات بھی ہوئی تو کیسے دیکھتے ہیں آپ پرائم منسٹر کے اس وزٹ کو سر بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان نے کیا اپنی باتیں منواس سکا ہے یعنی کہ جو ہم کافی عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو اپنی انڈیپینڈنٹ فالیسیز لیکنے چاہیے اور اس انڈیپینڈنٹ فالیسیز ہمارا معیشت کا پڑھا تھا یعنی کہ ہم ان سے پیل کی گندم میں اور بہت سے بہت ایسی جیسے گیس کہہ لیں وہاں سے ہم ایمپورٹ کریں تاکہ پاکستان میں جو اکانومی کے حوالے سے یا جو ہمیں مسائل ہیں یا ہمیں انرجی کے حوالے سے جو مسائل ہیں ان کو ہم کس طریقے کے ساتھ حل کر سکتے ہیں لیکن مجھے جو لگ رہا ہے میں جو کر رہا ہوں اس لیے نہیں کہ میں ان کے آپ کو ذہن ہوں وہاں پہ انہوں نے سوائے گفتر نسیستان اور برخواستان کے علاوہ میرے مطابق تو انہوں نے کچھ حاصل نہیں کیا اگر اس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں کیا ہے تو مجھے ایک ہی وجہ نظر آتا ہے کہ پوٹو شوٹ ضرور کی جائی ہے لیکن کیا ہم شنگائی میں ہم بتا سکے ہیں کہ پاکستان نے جو ہے وہ ریجن کے اندر یعنی کہ افغانستان میں ہمارا کیا رہو لہونا چاہیے پھر ہمارے انڈیا کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ کس محس پر کر رہے ہیں اور انڈیا ہمارے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں ہمارا ایون برلدیش کے ساتھ جو مسائل ہیں کیا ہم ان کو جاگر کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے دیکھیں پاکستان نے دہشت گردی میں حمد صاحب جو ریشن پریزیڈنٹ سے ملاقات ہوئی ہے اس پہ عمران خان صاحب کے جو پوائنٹسیں انہی کو لے کے شہباز شریف چلے ہیں توانائی پہ ہے ریلوے پہ بات کی ہے گیس پائی پلائن پہ بات کی یہ تو سابق پرائم نسٹر عمران خان صاحب کے پوائنٹس ہیں جن کو شہباز شریف لے کے چل رہے ہیں تو یہ بڑی اچھے بات ہے آپ کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے اگر ہمارے پوائنٹس لے کے عمران خان صاحب کے پوائنٹس لے کے چلیں تو کیا یہ اپنی بات کو منوا بھی سکیں یا وہاں پہ اپنی گپ شپ کر کے واپس آگئے دیکھیں عمران خان نے تو پیوٹن کے ساتھ جو ملاقات تھی حالی کے اس کا دورانیہ جو آفیشل تھا وہ بہت کم تھا لیکن چونکہ عمران خان کی شخصیت ایسی ہے کہ انہوں نے وہ ملاقات جو طویل ہوتی گئی اور طویل ترین ملاقات ہوئی جس میں آپ کے نیشنل انٹرنیشنل مسائل کے اوپر بے تعاشق افتگو ہوئی تھی کیا ہم نے افتگو کو ایسے ملک آگے بڑھاتے ہوئے وہاں سے کوئی اچیف کیا یا نہیں بلکہ بیسی احزان صاحب عمران خان صاحب کی شخصیت ایسی تھی کہ وہ جو ملاقات تھی پوٹن صاحب والی وہ بڑی لمبی ہوتی گئی اور دوسرا میں ضرور چاہوں گا کہ ہم ہمیشہ کمپیئر کرتے ہیں کہ سابق وزیراعظم کی خارجہ پولیسی پھر موجودہ کی تو جب ہم شہباز شریف صاحب کو اور عمران خان صاحب کو کمپیئر کرتے ہیں خارجہ محاذب اور شنگائی تعاون تنظیم میں جو ملاقات ہیں شہباز شریف صاحب کی اور جو سامنے جن پوائنٹ کا انہوں نے تذکرہ کیا جو شیئر کیے رشن پریزنٹ کے ساتھ اور چائنیز پریزنٹ کے ساتھ تو اس کو کمپیئر کریں تو کہاں دیکھتے ہیں ورلڈ کپ کون جیت کے لارا ہے پہلی بات یہ ہے ادنان کے یہ جو کمپیئرزن ہے شہباز شریف صاحب کا نواز شریف امران خان صاحب کے ساتھ یہ کمپیئرزن ٹھیک نہیں ہے اس کی وجہ ہے کہ امران خان صاحب جب پرائیم میسٹر تھے تو وہ آل پارفل پرائیم میسٹر تھے ایک انوائرمنٹ تھا جس میں امران خان صاحب تو پوری اداروں کی ایک سپورٹ تھی ہماری اسٹیبشمنٹ کی سپورٹ تھی ہماری ایکزیکٹیو پوری انتظامیہ ان کے ساتھ تھی تو وہ ایک الگ بہول تھا اور پھر امران خان صاحب ظاہر ہے ان کی ایک سٹارڈم بھی ہے ایک سپورٹسمن ہونے کی وجہ سے یہ ساری چیزیں بھی ہیں جبکہ شہباز شریف صاحب ابھی تک ایس پرائیم میسٹر کوئی بڑا سگمیشت نہیں دے سکے پرائیم میسٹر ہونے کے باوجود کیونکہ ایک انوائرمنٹ ایسا ہے پاکستان کے اندر پلٹیکل انوائرمنٹ بھی ایسا ہے کہ شہباز شریف صاحب کوئی آل پارفول پرائیم میسٹر نہیں ہے انہوں نے جب تو فیصلہ لینا ہوتا ہے تو انہیں لارکانہ کی طرف دیکھنا پڑتا ہے یا ٹی پی میں مولانا فضل الرمان کی طرف دیکھنا پڑتا ہے یا پاکی جو اتحادی ہیں ان کی طرف دیکھنا پڑتا ہے امران خان صاحب کے پاس یہ پرابلم نہیں تھی تو یہ برخواب میں یہ کمپیریزن یہ دروس نہیں ہے دوسری بات یہ کہ جب بھی کوئی بھی پرائیم میسٹر دوسرے ملک میں جاتا ہے تو وہ کوئی اپنی پالیسی نہیں لے کے جاتا وہ جو پالیسی ہوتی ہے ہمارا پورن آفیس پالیسی پرائیم ورک ٹیک کرتا ہے جس کو مختلف اداروں کی کنسٹیشن سے تیار کیا جاتا ہے اور اس پالیسی پرائیم ورک کے اندر رہا جاتا ہے امران خان صاحب بھی وہی پالیسی پرائیم ورک لے کے گئے تھے پالیسی پرائیم ورک پر اختیار کیا اور دونوں کا جو صورتحال ہے وہ دونوں پاکستان کے لیے گئے تھے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں دی ایک پاکستان کے لیے بہتر نہیں ہے یا دوسرا نہیں ہے یہ بھی بناسب نہیں ہے اور اگر آپ یہ کمپیریزن کریں کہ دی ایک کوئی زیادہ چیزیں لے آیا اور دوسرا نہیں لے آیا دونوں کوئی لے آسکے امران خان صاحب بھی کچھ نہیں لے آسکے اور شہباز شریف صاحب بھی ابھی تک اور ویسے بھی جگہ ہے یہ انگیجمنٹ والی جگہ ہے یہ ریجنل ایشوز یہ ایس پیو کا جو مقصد ہے کنگھائی کوپلیشن کی جو تنظیم ہے اس کا مطلب ہے ریجنل انگیجمنٹ اور ریجنل انگیجمنٹ میں جس وقت تک پاکستان اور انڈیا کے درمیان پارلیز نہیں ہوں گے پاکستان کے باقی جو ریجنل پلیئرز ہیں ہم کے ساتھ پارلیز نہیں ہوں گے اس وقت تک ہم بڑا کوئی کردار ادا نہیں کر سکتے ہے کہ پاکستان کوئی گورڈ پیسرہ اس لیے نہیں کر سکتا کیونکہ جو ہی شہباز شریف حکومت کوئی بڑا پیسرہ کرے گی تو اس کو امران خان صاحب پبلک میں پولٹکس کے ایجنڈا پر لے جائیں گے جلسے جلوس کا حساب بنائیں گے سر ایک پوائنٹ جلدی سے تھرٹی سیکنڈ میں دیتے ہیں ٹائم کم ہے بہرحال تھرٹی سیکنڈ بہت ہیں آپ کے لیے مختصر وقت میں بھی اگلے بندے پہ ایسا سوال کرتے ہیں کہ وہ بھیجارہ پچاس سال سوچتا رہتا ہے کہ ہوا کیا اس کے ساتھ آپ نے امران خان کو مضبوط وزیراعظم کہہ دیا شہباز شریف کے مقابلے میں شہباز شریف صاحب کے ساتھ دو قدعور شخصیات کھڑی ہیں زرداری صاحب اور مولانا صاحب تو ان کو تو زیادہ مضبوط وزیراعظم ہونا چاہیے امران خان وہ تو اکیلے تھے شہباز شریف صاحب کے وہ ساتھ شخصیات نہیں کھڑی وہ شہباز شریف نواز شریف اور آسفری زرداری کے سائے میں کھڑے اور وہ ان کے سائے سے باہر ہی نہیں نکل سکے اور شہباز شریف صاحب کا علمیہ یہ ہے کہ جب ان کے پاس مرکز میں یا تو ان کے بھائیل قومت کرتے تھے یا پھر ان کے پیپلز پارٹی قومت کرتی تھی تو وہ وزیراعظم کے طور پر بڑے ایکٹیف وزیراعظم نظر آتے تھے میں بڑی امانداری سے کہوں گا شہباز شریف صاحب صاحب ص incorباح میں اور میں تو ص精 2002 امانداری سے یہ کہوں گا کہ وہ صحبہ سے بھی زیادہ لاہور کے مہر ہوں وہ زیادہ بہتر ہے میں انہیں لاہور کے مہر سے زیادہ نہیں دیکھتا تو کہ وہ ایک پارٹی میں ایک شریف رانگان کی خاندان کا حصہ ہے اس لیے وہ پارٹی پریزشنگٹ بھی بن گئے اور وزیراعظم بھی بن گئے اگر ویسے بھی ان کو ان کو انیلائز کیا جائے بطور وزیراعظم ان کی کارکردگی کو تو ایک بڑا سوالیاں نشان بنتا ہے تو کیا وجہ کیا ہے کہ آپ نے وزیراعظم بنا دیا بٹ ان کو سٹرنٹھن نہیں کر پائے کامران صاحب بات کی نہیں ہے کہ وزیراعظم بنا دیا سٹرنٹھن نہیں کر پائے سٹرنٹھن یہاں اس ملک میں سیاسی نظام کے اندر یا سیاسی پارٹیوں کے ساتھ مل کے شاید اتنا نہیں ہوتا جتنا اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے ساتھ ہوتا ہے تو یہ اس ملک میں یہ سوال تو کیا جا رہا ہے یا عمران خان صاحب خود بھی اس سوال کرتے ہیں کہ مجھے کیسے نکالا کس نے نکالا کیوں نکالا ان کا بھی یہ ایشو ہے مگر لایا کون تھا یہ سوال شاید کوئی نہیں کرتا ساتھ کون تھا ان کی سٹرنٹھ کا باعث کون تھا شاید یہ سوال بھی کوئی نہیں کرتا اور یہ سوال بھی کوئی نہیں کرتا کہ شواز شریف کے ساتھ جو نا اس کو ساتھ ساتھ کمزور کرنے میں جو نا وہ کس کا کردار ہے اور کیا وہ ایسا کوئی اسٹیبلشمنٹ ایز ای ہول یا ایز ای پارٹ تو اس میں کوئی کردار نہیں کر رہی یہ سوال بھی نہیں کرتا یہ سوالات آپ اس وقت کریں گے شاید جب دو چار چھے آٹھ مہینے مزید گزر جائیں گے کامران صاحب جتنی اردو گرامر مجھے آتی ہے جو تجزیہ ایزاز سید صاحب نے پیش کیا اس میں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کمزور ہی ہیں کمزور کرنے کی تو بات ہی نہیں ہو رہی سر کمزور کرنے کی بات ہوتی تو میں کامران مرزا سے ضرور پوچھتا کہ وہ ایک مضبوط وزیراعظم تھے کون ان کو کمزور کر رہا ہے ایزاز صاحب نے تو ایسا بولا ہی نہیں کہ وہ کمزور ہو رہے ہیں جس دن سے یہ ایسا ہے کہ کسی کھلائی کو جو نا ایک بریک دیا جائے اور اس کو وقفہ دیا جائے کہ تھوڑا سا ریسٹ کر لو یہ شاید کہیں نہ کہیں پہ یہ اس طرح کی مرضی ہوگی اور وہ ریسٹ کروا کہ درمیان میں کسی دوشے کو جو نا وہ ٹائم دیا گیا کہ آپ اس کی جگہ کھیل لیجئے تو وہ یہ کمزور وزیراعظم جو نا اس کو اٹنے ہی نہیں دیا جا رہا تو اس کو وہ کس طرح سے بیچارہ جو نا وہ مضبوط پرائم منسٹر کے طور پر جو وہ کر سکے گا صدر صاحب اس کو اٹنے نہیں دے رہے پنجاب کے معاملات اس کو اٹنے نہیں دے رہے اتنی پاکیوں کو ساتھ لے کے چلنا اس کو وہ اٹنے نہیں دے رہے یہاں پہ جو نا وہ نیوٹرل والا جو نا وہ معاملہ جو نیوٹرل کے نام پہ آنا کہ نیوٹرل کوئی نہیں ہوتا پر کسی اور کے نیوٹرل کے نام پہ ایک اور گیم ہے وہ وہ اس کو اٹنے نہیں دے رہے تو یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اس میں جو ہے وہ سروائف کر رہا ہے میرا خواہد ہے یہ بھی ان کا کمال ہے آپ یہ جب وقت آئے گا تو یہ ساری باتیں جب کسی وقت کھلیں گی تو پتہ چلے گا کون کون کس کو مضبوط کر رہا تھا اور کون کس کو جو نا وہ کمزور کر رہا تھا یا کس نے اس کسی کو مضبوط نہیں ہونے دیا باوجود اس کی پوری محنت کے باوجود اس کے پورے آہ ہر روز اٹھارہ اٹھارہ بیس بیس گھنٹے کام میں آسان کر دیتا ہوں سوار میں آسان کر دیتا ہوں سوار کیا اسٹیبلشمنٹ شہباز شریف کو مضبوط وزیراہ صاحب نہیں بننے دے رہی یا زرداری صاحب مولانا صاحب اور نواز شریف صاحب کا جو ساہہ ہے ان کے اوپر میرا تو ماننا تھا کہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں عزاد صاحب کہتے ہیں کہ ان کے سائے میں ہیں بڑے ڈیفرنٹ ہے دونوں میں بہت ڈیفرنٹ ہے دونوں دونوں تحریف میں وہ ان کے وہ ان کے یقیناً ساتھ کھڑے ہیں مگر شاید اس میں آہ یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ یا ایز ای ہول یا ایز ای پارٹ ان کے ساتھ نہیں کھڑی اور ان کے جب جس کو نکالا گیا اس کے ساتھ کھڑی ایک بریک پہ جا رہا ہوں اسٹیبلشمنٹ شہباز شریف صاحب کے ساتھ نہیں کھڑی یہ ماننا ہے پی ڈی ایم کا ایک بریک کے بعد ویلکم بیک امجد نیازی صاحب میرا پریڈیو سر مجھے کہہ رہا کہ آپ نے امجد نیازی صاحب کو سابق ممبر نیشنل اسمبلی کہہ دیا وہ تو تنخواہ لے رہے ہیں تو میں معذرت چاہتا ہوں میں نے آپ کو سابق کہہ دیا سر بہت ہے ادنار بیسے آپ بھی چھیڑ چھار کافی کرتے رہتے ہیں تو سوال بچھلے پروڑیم میں بھی ہوا تھا کامرہ مرتضی صاحب کو میں نے یہ ہی کہا تھا کہ ہمیں کوئی تنخواہیں نہیں دی جا رہی ہے ہم تنخواہیں نہیں دے رہے نو اپریل سے سب کچھ بند کر دیا گیا ہے پہلے بھی اس کی میں نے وضاحت کر دیا تو ہمارے اس کا مطلب میں سابق سابق ایم این میں لکھ سکتا ہوں آپ کو آپ کے سابقے لکھتے ہی سابقے میں نے کہا اچھا دوسری جی پریزنٹ پاکستان کی طرف سے ایک خبر آئی تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ سالسی ہونی چاہیے اور جو اس وقت ملک کی صورتحال ہے چار کروڑ لوگ سلاب سے متاثر ہے سر تو بجائے اس کے کہ جلسے کیے جائیں اپنی پولٹیکل ایکٹیوٹیز کی جائیں ان کی ہیلپ آؤٹ کی جائے تو وہ زیادہ اچھا ہوگا میرے خیال میں اگر بیٹ کے پولٹیکل کنسنسز بلٹ کیا جائے تو وہ زیادہ اچھا ہوگا کیا پاکستان تحریک انصاف کیوں نہیں چاہتی پولٹیکل کنسنسز کے لئے بھی اور قبل از وقت الیکشن کا جو ایک خان سب کا اور پیٹے کا مطالبہ ہے وہ تھوڑا کم کیوں نہیں ہو ساتھ آپ تو سر گیارہ مہینے رہے گا دس مہینے تقریباً اگران ضرورت اس بات کی ہے خود کو ایک صاف اور شفاف لے جایا جائے اس کے لئے راہ ہموار کی جائے ہر سطح ہے میں تو تمام پائٹیوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں کیونکہ ہر دفعہ یہی سور مچاتی ہیں کہ ہمارے بورٹ شین دیئے گئے ہمیں ہمیں جو ہے وہ ڈیچ کرا دیا گیا مکتب اداروں پہ الزامات لگتے ہیں بڑا لے دے ہوتی ہے تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ فوری طور پہ ایسے اقدامات اٹھانے چاہیے تاکہ ہم ایک ایسے الیکشن کی طرف بار سکیں جو اس ملک کے لیے اس قوم کے لیے سب کے لیے قابل قبول ہو اور پاکستان کی عوام کو میرے خیال میں آپ اپنے نمائندے چن لینے چاہیے جو وہ چاہتی ہے جس کو مرضی چاہتی ہے اگر وہ سمجھتی ہے کہ کسی اور کو ووٹ دینا ہے ہمیں ووٹ دینا ہے کہ جسے بھی ووٹ دینا چاہتے ہیں وہ دے لیں دوسرے ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ ہے معیشت کا کیونکہ کوئی بھی ادارہ دنیا کا جو ہے وہ آپ پہ ٹرسٹ کرنے کے رقیام میں خود پر ایم نسٹر ایم پورٹن گورنمنٹ کے یہ کہتے ہیں کہ ہم جس کو بھی پولز کرتے ہیں وہ ہمیں بیکاری سمجھتے ہیں ہم پہ ٹرسٹ کرنے پہ تیار نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ قوم کو اب ٹریک مینڈیٹ کی طرف لے جانا چاہیے تاکہ وہ جس کو چاہتے ہیں وہ سے الیکٹ کریں اور قوم جو ہے وہ نساء کے معیشت کی طرح بڑھ سکے امدیس صاحب امدیس صاحب امدیس صاحب امدیس صاحب امدیس صاحب فور ایکزمپل تھوڑے در کے لئے فرض کر لیں کہ وہ خان صاحب کو الیکٹ کر لیتے ہیں ووٹ دے کے خان صاحب کامیہ ہو جاتے ہیں ایکانومی تو خان صاحب سے آپ سے بھی نہیں سنبھالی گئی سی ہے ادنان الحمدللہ جب رجیم چینج نہیں ہوئی تھی تو اس سے پہلے تمام دنیا کہ جتنے بھی بڑے بڑے اشاریہ ناپنے والے جو معیشت کے حوالے سے ادارے تھے چاہے فیج تھا بلو برگ تھا ایکانومیس تھے یا دوسرے تھے ان موڈیز تھا سب نے جو ہے وہ آپ کو پازیٹیو میں رکھا ہوا تھا آج آپ دیکھ لیں کہ ملک بدقسمتی سے نیگٹیو میں چلا گئے یہ کوئی خوشائد بات نہیں ہے آج آپ کو انٹرنیشنل سطح پہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ سے جو شرائط منوائی ہیں آئی ایم ایف نے وہ آپ نے مشکل ترین شرائط کو مانا ہے آج آپ نے بجلی مہنگی کر دی ہے آج آپ نے پیٹرول دنیا میں سب کیا تھا ہمجد صاحب دیکھے نا خان صاحب نے آج ایک ٹویٹ کیا میں نے سب ہی اس کو کھولا سامنے سر وہ کہتے ہیں ہماری جو معاشی کار کردگی تھی وہ ستر سالہ تاریخ میں سب سے بہترین تھی بطلب بتائیے کہ آپ آپ بیورو سٹیٹسٹک کا ریپورٹ اٹھا کے دیکھ لیجئے آپ کے دور میں گو اب مہنگائی سب سے زیادہ لیکن جب آپ تھے تو آپ کے دور میں تاریخ کی سب سے زیادہ مہنگائی تھی سر تو آپ نے کہہ دیا ستر سال میں سب سے اچھی ہے ہمارے دور میں جو تھی آج تو آپ کہہ رہے ہیں آج تو پینٹالیس پرسنٹ بڑھ چکی ہے ہمارے دور میں لارڈی ایک تھی آپ کے ٹمین کو اچھا نہیں کہا رامجر صاحب میری بات سنے نا آپ دیکھیں آج دیکھیں جب ہم تھے تو آج آج آپ کی جو لارڈ مینوفیکٹرین انڈسٹری تھی وہ بھوم کر رہی تھی آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری بھوم کر رہی تھی آپ کی کنسٹیکشن انڈسٹری بھوم کر رہی تھی اوورسیز پاکستانی ریکارڈ پیسے بھیج رہی تھی آپ کا جو ڈالر تھا سٹیبل کھڑا تھا آپ دنیا میں مہنگا تریز بیٹر ہونے کے باؤڈوں آپ اپنے ملک کے لوگوں پہ بھجلی کا بوجھ نہیں یہ تو پھر اس کمپیریزن میں تو آجاز سے یہ سب سر قبل از وقت انتخابات کا جو مطالبہ تھا عمران خان صاحب کا وہ کہیں آج تا آج تاک کمزور پڑتا دکھائی دے رہا سر اس کی کیا وجہ ہے اور یہ کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جب سے نئے امبیسیڈر آئے آہ یونائٹڈ سٹیٹس کے وہ سب سے زیادہ ان کی ملاقاتیں تحریک انصاف والوں سے ہیں خان صاحب بڑے ایکٹیولی آہ یو ایس فارمر ڈپلومیٹسو نے پریزنڈ ڈپلومیٹس سے بڑے ایکٹیولی مل رہے ہیں اور ریجیم چینج کا تو ابھی عمران صاحب نے بھی کہا اور ہر ٹاک شو میں پی ٹی اے والے کہتے ہیں تو یہ متزاد رویہ کیوں ہیں پاکستان تحریک انصاف کا آجنال بھائی مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے پاکستان میں جو آلرڈی موجود جو انٹی امریکنیزم آہ کی جو ٹھنکنگ ہے تو اس کو اپنے فلیٹکل مفادات کیلئے استعمال کیا ہے عمران خان صاحب کو امریکہ نے اقتدار سے نہیں نکالا عمران خان صاحب کو اسٹابلشمنٹ نے سپورٹ چھوڑ دی عمران خان اس سے اسٹابلشمنٹ نے آنکھیں پھیر لیں اور عمران خان اسٹابلشمنٹ جو انہیں اقتدار میں 102.18 کی انتخابات میں لے آئی تھی اس کا نام نہیں لیتے کیونکہ وہ اسٹابلشمنٹ کو آج بھی اپنا محبوب سمجھتے ہیں لیکن وہ ایسا جو ان سے روٹ ہیا ہے وہ اسٹابڈشمنٹ کو منانے کے لیے اس پر دباؤ بھی ڈال رہے ہیں اس کو پیار سے رابطے بھی کر رہے ہیں پرویز خٹک صاحب کے ذریعے پیسل وارڈا کے ذریعے اور ویگر لوگوں کے ذریعے اور امریکہ سے بھی اپنے تعلقات کو بہتر بنا رہے ہیں اور عمران خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ اسٹابڈشمنٹ واپس ان کے پاس آ جائیں اور عمران خان صاحب کو سپورٹ کرنا شروع کر دے بلکل ایسے ہی جیسے دوزار اٹھارہ سے پہلے یا دوزار تیرہ سودہ سے آنورڈ ان کو سپورٹ کیا جاتا تھا تو عمران خان صاحب یہ جو کہتے ہیں نا کہ ریجیم چینج میں عمران خان صاحب اور ان کے جو پالورز ہیں یا ان کے موزنگ رینما جو ہے کہ ریجیم چینج میں امریکہ نے روڈ پلے کر کوئی اس بات کی اگزامپل یا کوئی ایبیڈنس گراؤنڈ کے اوپر موجود نہیں ہے کہ امریکہ کا کوئی روڈ ہو ہاں اچھو کہ ان سے پلٹیکل ایسو اچھا بنایا جا سکتا ہے اس لیے انہوں نے اسے پلٹیکل ایسو بنایا اور بڑے کامیابی سے بنایا لیکن ایکشلی جو ان کے ساتھ ہوا ہے وہ بتانے سے گرے جائے اچھا یہ بتائیے گا اعزاد صاحب ایسٹابلشمنٹ سے اچھے تعلقات بنانا چاہ رہے ہیں تو کیا صلاح ہو گئی کیونکہ شیخ صاحب نے بھی کہا تھا کہ معاملات سٹل ڈاؤن ہو رہے ہیں تو کیا سٹل ڈاؤن ہو گئے ہونے والے ہیں یا ابھی چیزیں پینڈنگ ازاد دیکھے رہے ہیں اس وقت اسٹابلشمنٹ کی بھی اپنی ایک مجبوری ہے اسٹابلشمنٹ اپنے پورے مسئل کے ساتھ طاقتور نہیں ہے یعنی کہ اسٹابلشمنٹ کی جو موریل پوزیشن ہے وہ بڑی دیک ہے وہ بڑے کمزور ہوئے ہیں پہلے ان کو مسئلیق نون ان کی بیشنگ کرتی رہی اور رائیس بھی بیشنگ ہوتی رہی بعد میں پی ٹی آئی جو ہم پیالا اور ہم نوالا تھے وہ ان کی بیشنگ کرتے رہے تو اب جو اسٹابلشمنٹ ہے وہ بیک فوٹ کے اوپر ہے اور اسٹابلشمنٹ چاہتے ہیں کہ یہ جو پبلک ڈسکورس میں ان کا نام آ رہا ہے یہ ساری چیزیں نہیں ہونی چاہیے پھر اگلے چیز کی اپائنٹمنٹ کا ایک ٹائم بھی ہے یا پھر موجودہ چیز کی ایکسٹینشن کی باتیں بھی ہو رہے تو وہ یہ نہیں چاہتے کہ اس سارے پروسس کو کنٹروورشل کر دیا جائے تو اس وقت وہ بیک فوٹ کے اوپر ہے لیکن جو ہی نیا چیف آئے گا یا تو ایکسٹینشن کے بارے میں تو فیضہ ہو گیا تو اسی وقت آپ دیکھئے گا ان کا پاور بھی جب وہ پاپس آئے گا ایکسٹینشن پہارے دی جی آئیس پیار نے اعزاز بھائی you're a well informed journalist ڈی جی آئیس پیار نے تو بڑا واضح کہہ دیا تھا کہ وہ ایکسٹینشن نہیں ہے تو وہ تو خیر ایکسٹینشن کو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا سر نہیں دیکھیں آرمی چیف میں باضح طور پہ کہا ہوا ہے کہ وہ ایکسٹینشن نہیں لیں گے لیکن اگر عمران خان صاحب جس طرح اس دن کامران خان صاحب کے ساتھ اگری کر گئے کہ دیکھیں جو نیا آرمی چیف ہے اس کو نئی حکومت الیکشن کے بعد کائنات کرے اور اگر جو موجودہ حکومت کے لوگ بھی ہیں وہ بھی اگری کر گئے ہیں تو پھر تو ایکسٹینشن ہو سکتی ہے لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ آرمی چیف جو کمر جعوید باجوائیں ان کی ایکسٹینشن ان کو دیے جانے کا اور ان کی طرف سے لیے جانے کا دولوں انکان نہ ہونے کے براہ پر ہیں بہت کام آپ کہہیں کہ ایکسٹینشن نہیں ہوگی آپ کی ذاتی رائی ہے میرا نہیں کہا میرا یہ کہا نہیں کہ ایکسٹینشن ہوگی میرا انزازہ یہ ہے کہ نیا آرمی چیف تائنات کیا جائے گا اور کنسلٹیشن کا پروسس جو ہے وہ جاری ہے اور اس بات کا جو فیصلہ ہے وہ آخری دنوں میں ہوگا بلکل ٹھیک ہے کامران صاحب یہ بیسے بڑی دلچسپ صورتحال ہے گزشتہ تیس سالوں میں پہلی مرتبہ تین بڑے پاکستان کے سیاسی لیڈرز ہیں وہ ایکسٹینشن دیں یا نیا آرمی چیف پوشٹ کریں تو کم از کم اس کے بعد آپ لوگ آپ سے تو سوال پوچھیں گے آپ ایک دوسرے سوال نہیں پوچھیں گے تو کیا ابھی تک کلیئر کیوں نہیں ہے کیونکہ جب بھی ہم پوچھتے ہیں یا ازاد صاحب بھی سوال پوچھتے ہیں کورس میں پریس کانسنسز میں تو ایک کلیئر جواب آپ کی جانب سے نہیں دیا جاتا فوج نے تو کلیئر کر دیا ڈی جی آئی ایس پیار نے کہہ دیا کہ ہمیں نہیں چاہیے ایکسٹینشن آپ کیوں کلیئر نہیں ہیں سر عمران خان صاحب نے تو کچھ کہا ہے عمران خان صاحب کی بات کو کیوں ڈسکس نہیں کرتے جو انہوں نے کہا ہے وہ کہتے ہیں نہیں لیں گے تو سر توڑی واری توڑی کرانگا نا جو دور در جام آگے تھا خان صاحب تھا پوچھ لانگا پی ٹی آئی ایس پی ٹی آئی ایس جاؤ گے صرف توڑی کل پوچھا گا عمران خان کی گئے تو نہیں یہ ہمارا یہ ہمارا ہیڈک ہی نہیں رہا اسٹیبلشمنٹ کا بھی ہمارا ہیڈک نہیں تھا جو اس کو لائے تھے اور پھر اب کی جو اطلاعات ہیں ان کی صرف یہ نہیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ وہ کانٹینیو کریں بعد میں اس کی جو نا وہ توجیہات پیش کرتے رہے ہیں کہ ہم نے تو یہ کہا تھا ہمارا مطلب یہ تھا مگر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ یہ خبر بھی بریک ہو چکی ہے کہ اس کے اس دوران جو نا ایک یا دو تو ملاقاتوں کی خبر جو ہے بریک ہو چکی ہے نا عمران خان صاحب کی اور اور ان کی نکے کی ابا کی تو نہیں کس کی خبر بریک ہوئی ہے سر نکے کی ابا کی مجھے نہیں پتا یہ تور صاحب کی حوالے سے جو ہے یہ تور صاحب کی حوالے سے جو ہے نا اس طرح کوئی خبر بریک انہوں نے کی ہے وہ کلیم کر رہے ہیں کہ دو کم از کم میٹنگز ہوئی ہیں پہلے ایک کی بات تھی اب دو کی بات ہے تو اب بتا نہیں اللہ بہتر جانتا ہے یہ ملاقات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے تو یہ ساری کچھ جو ہے نا آپ کے پاس آپ نے کہا سنی ہے آپ کے پاس کنفرمیشن نہیں ہے سر کامران صاحب میرے پاس کنفرمیشن نہیں ہے مگر اس معاملے کو ملائیے علوی صاحب کی کہ جی کوئی انسائٹ جو ہے نا وہ کوئی بات چیت کوئی ایسی بات ہے وہ جو کامران خان صاحب کو انٹرویو دیا گیا تو جب آپ ملائیں گے تو پھر کڑیوں سے کڑی ملتی جائے گی سر ویری فائن کامران صاحب میرا سوال بڑا سیدھا سائز ہے آپ سوال کرتے ہیں کیا آپ کلیر ہیں کہ نیا آرمی چیف اپوائنٹ ہوگا اور وہ آن میرٹ ہوگا جو مولانا صاحب کی بھی سجیشن ہوگی نظر ہونا چاہیے میں اس بات میں اس بات کا اس ملک میں خواہش مند ہوں کہ جو کچھ بھی ہو ملک میں قانون کے مطابق ہو میرٹ کے مطابق ہو اور یہی اس ملک کی ترقی کا راز ہوگا اور میری خواہشات بھی اس کے ساتھ ہیں باقی اس سے زیادہ تو مجھے میرے جیسے آدمی کو میرے سٹیچر کے آدمی کو اس سے زیادہ علم نہیں ہوا کرتا بلکو ٹھیک ایک بریک ہے ناظر میں بریک کے بعد ذرا دوبارہ سے ہم اس پہ بات کریں گے کہ اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات موجودہ اور نئے آرمی چیف کی اپوائنٹ بریک کے بعد ویلکم بیک کامرہ مردہ صاحب آرمی چیف کی جب بھی تقرری کا ٹائم آتا ہے ملک میں سیاسی کورام بچ جاتا ہے اور ایسا دنیا بھر کے کسی اور ملک میں نہیں ہوتا پاکستان میں کیوں ہوتا ہے سر اس کا بہت آسان سا علاج ہے ایکسٹینشن کا کانسپ نہیں ہونا چاہیے فکس پیریڈ ہونا چاہیے اور پینل آنا چاہیے پینل میں پرائم منسٹر کو کرے یہ جو ایکسٹینشن ہے ہمیشہ جو جتنے بھی اس سے پہلے نواز گورنمنٹ گئی اس کی بھی پیچھے اگر ہیڈن جو اگر آپ ریزن جاننا چاہتے ہیں تو وہ رحیل شریف واری معاملے میں وہ یہی تھی اور یہاں پہ بھی بہت لوگ کہتے ہیں اسٹابلشمنٹ جو اگر اس نے کسی کا ساتھ چھوڑ دیا تھا یہاں پہ بھی تو اس کی بھی کوئی ہیڈن وجوہات تھی تو اگر ایک شخص آ جاتا ہے اس کو وہ اپنا کردار ادا کرے اس کو اللہ زندگی دے اس کے بعد وہ جا کے گاف کھیلے اس کے بعد جا کے وہ اپنی ریٹائر لائف گزارے گاؤں میں گزارے شہر میں گزارے یہ کریج کیوں نہیں ہے پولیٹیشن پرائم نیسٹر پولیٹیشن نہیں ہوتا نا سر پرائم نیسٹر نے دینی ہے کریج کیوں نہیں آتی ہے پولیٹیکل لیڈر میں جو وزارت عظمہ کے عہدے پہ بیٹھا ہوتا ہے سر آپ کی پولیٹیکس بہت کمزور ہے آپ کے پولیٹیشن بہت کمزور ہیں یہ کہنے کہ آپ کے دوسری ادارے جو ہے نا وہ ریاستی ادارے جو ہے وہ بہت زور ہیں تو جب کوئی زور ہو اور بہت کمزور ہو ہم میں کوئی مسائل ہو اور دوسری طرف جنات طاقت ہو تو پھر یقین ہے جو نا اس کے نفع نقصان ہوتے ہیں اور وہ نفع اور نقصان جو ہے وہ ملک کو بھگتنا پڑتا ہے بلکہ ٹھیک اور اللہ پاک رحم کرے اس میں بہت بڑی وجہ جو ہے اس ملک کی ترقینا کرنے کی شاید یہی ہے اعزاز صحیح صاحب کامرہ مردہ صاحب نے ایک اشارہ کیا کیا آپ کی جو آپ نے بات کی اسٹیبلشمنٹ سے کامرہ صاحب کا بہت شکریہ شاید وہ ہمارے ساتھ نہیں ہوگے اعزاز صاحب آپ نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات بہتر کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں کیا عمران خان صاحب کی اور آرمی چیف کی کوئی ملاقات ہوئی ہے جب سے وہ سابق وزیراعظم ہوئے ہیں اب میرے علم میں کوئی دوسری ملاقات کا تو نہیں ہے یہ باتیں سوشل میڈیا پہ ہو رہی ہیں ہمارے دوست اثر تور نے کوئی بات کی ہے اس طرح کی کہ ایک اور میٹنگ ہوئی ہے میرے علم میں ذاتی طور پہ نہیں ہے لیکن اگر یہ دوسری ملاقات ہوئی ہے تو یہ بات چھپی رہ نہیں سکتی یہ کسی نے کسی طریقے سے باہر نکل آئے گی سوشل میڈیا پہ ڈسکس ہو رہی ہے اگر یہ دروس ہوئی تو اس کی لیٹیلز بھی سم میں آ جائیں گی نہیں دوسری ملاقات کا پہلی ملاقات کی کنفرمیشن ہے سر آپ کہہ رہے دوسری ملاقات تو کیا پہلی ملاقات کی کنفرمیشن ہے کہیں یہ پہلی ایک ملاقات کی تو تصدیق ہے فریقین ایک ملاقات کی تصدیق کر رہے ہیں لیکن دوسری ملاقات یہ بات کی جاری ہے اگر یہ دوسری ملاقات بھی ہوئی ہے تو یہ بہت بڑی ڈیویلپمنٹ ہے اور اگر یہ ہوئی ہے تو یہ کسی لیٹیلز بھی زیادہ زیادہ ایک دو دن میں حضرت سب آخری سوال پوچھنا چاہوں گا آپ نے کہا کہ آپ سٹرونگلی اس بات پہ کنونسد ہیں کہ چیف ایکسٹینشن نہیں لیں گے تو آرمی چیف کے پاس آخری دو مہینے تو وہ ایک ہوتا ہے فیر ویل آرمی چیف کی ملاقاتیں ہوتی ہیں فیر ویل ملاقاتیں وہ ابھی تک شروع نہیں ہو پائیں تو کیا وہ ملاقاتیں نہیں ہوں گے اور اسی طرح رخصت ہو جائیں گے اور دوسرا عمران خان صاحب کا جو انٹرویو میں جو انہوں نے بات کی وہ اس پہ کلیر بھی نہیں کر سکے ابھی تک کہ وہ کہنا کیا چاہ رہے تھے یا جو ہم نے سمجھا ایکشلی وہ وہی کہنا چاہ رہے تھے کہ باجوہ صاحب کو ہی کانٹینیو کرنا چاہیے دیکھیں اگر آرمی چیف کے ایکسنشن نہیں لینی یا وہ تلکگار نہیں ہیں تو ایک وضاعت ان کی آگئی ہوئی ہے کہ وہ نہیں لینا چاہتے ان کے قریبی دوسری یہی کہہ رہے ہیں جب عمران خان صاحب یہ بات کہہ جیسی کسی گنجائش نکالی جاتی ہے تو زیادہ اچھا ہوتا کہ کوئی جان آ جاتا کہ نہیں لینا چاہتے اس لیے تاکہ آپ کو یہ سوال کرنے کی ضرورت نہ پڑتی تو لوگ تو اور زیادہ چائم گوئیاں کریں گے لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ان کے لینے کے ساتھ دینے والوں کا راضی ہونا بھی ضروری ہے یہ بات بھی بڑی اہم ہے دینے والے راضی نہیں ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں دینے والے راضی نہیں ہیں دیکھیں ابھی سوچ بچار ہو رہی ہے ابھی تو دینے والوں کو بھی نہیں پتا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے کس کو پائنٹ کرنا ہے یا ایکٹینشن دینی ہے اور لینے والے نے تو اپنا اظہار کر دیا ہوا ہے تو یہ سارا جو پیسل ہے ابھی کسی کے پاس بھی نہیں ہے تب کیا میں گوئی ہو رہی ہیں یہ ساتھی آخری جنہوں میں ہوتے ہیں یہ کہتے ہیں نا آخری عور تک میٹ جائے گا تو یہ آخری عور بھی کیسے آخری بال آخری بال تک امجد انیاز خان صاحب اعزاد بھائی آپ کا شکریہ امجد انیاز صاحب سر بتائیے گا بطور پولٹیکل لرکر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بار بار ایک معاملہ زیر بحث آ جاتا ہے اس کا ایک مستقل حل ہونا چاہیے اور آپ تو ویسے بھی ایکسٹینشن کے حق میں آپ نے تو قانون بنا دیا نا آپ بطلب بطلب بڑے خوش ہوتے ہیں آپ ایکسٹینشن دے کے ادنان پہلی بات میز الدین کیس کے بعد پاکستان میں ہمیشہ نظریہ رواج دیا گیا اور جیموکریٹک پراسس جو تھا وہ اتماعہ مضبوط نہیں رہا مختلف اطاق چڑھاؤ آتے رہے گورمٹی آتی رہی اس میں کمزوری پولیٹیشن کی بھی ہے کمزوری ان لوگوں کی بھی ہے جن کے مفادات تھے جنہوں نے اس ملک کے نام پہ قوم کو ہمیشہ جو ہے وہ ایک آج کہہ لیں کہ وہ پھر پولیٹیکل میری اپونٹ ہے کہ انہوں نے سوائے اپنے مفادات کو پروٹیکٹ کیا اور اس کے لیے انہوں نے اداروں کو کمزور کرتے رہے اور پھر پولی میٹ کو میں سمجھتا ہوں ایک ریبر سٹین بنا دیا جس کی وجہ سے ہمیں مسائل آئے ہیں اسی لیے تو آج عمران خان جس بات پہ زور دے رہا ہے کہ وہ دے رہا ہے کہ پاکستان کے اندر ہر ادارہ اپنے جمین میں کام کرے اگزیکٹیو اپنی جمین میں کام کرے جوڈیشری اپنا کام کرے سارے ملکیں اس ملک کے لیے کام کرے میں اور وہ ملک کی معیشت کے لیے کام کرے اور پاکستان کے وقت میرا سوال ایکسٹینشن کے آرمی چیف کی اپوائٹمنٹ پہ ہے سر تو میں نے وضاعت تو کر دیا اگر آپ کی سمجھ میں نہ آیا آپ کے نہیں سر بات یہ ہے نہیں 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 سر میری رائید حمدت صاحب سوال یہ ہے کہ سر آپ تو ایکسٹینشن کے بھرپور حمایتی ہیں اور ایکسٹینشن کے انقلابی ہیں آپ کیا آپ کے آت میں جب حکومت آئی آپ نے قانون ہی بنا دیا میری بات سنے نا دیکھیں اگر ہم نے قانون بنایا تو کوئی غلط بات نہیں کی اگر آپ کے لیے مسائل آ رہے ہیں کیونکہ اس وقت ہم نے یہ سمجھا کہ ملک کے اندر جو مسائل ہیں آپ کے اور ملک آپ کے بارڈرز کے جو ایشو تھے کیونکہ آہ افغانستان سے امریکہ نکلنا چاہ رہا تھا یا شکست کھا رہا تھا تو اس حالات میں آپ کے لیے ضروری تھا کہ آپ کو اپنے چیفہ افغارمسٹ آپ کو ایک وقت دینا چاہیے تاکہ وہ اس معاملات کیونکہ وہ ایک تسلسل چاہیے تھا سو آپ آپ ہی کہیں آپ یہ ایکسٹینشن کا قانون بنا کے ادارے کو مضبوط کیا ہم نے بالکل مضبوط کیا اس سے کوئی کمزور نہیں ہم نے قانون بنایا ہم نے کوئی چور تروازے سے کی مطلب کوئی ایسی نیگوزیشن تو نہیں کی نا ہم نے تو پارلیمنٹ کے تھوئی کیا نا کوئی پارلیمنٹ سے باہر تو نہیں کیا نا بالکل ٹھیک سر اب آپ کیا چاہتے ہیں کہ اگر مزید ایکسٹینشن دے دی جائے کیونکہ آپ کے قانون کے موقع میں گنجائز تو ہے ایک اور ایکسٹینشن کی بھی آپ نے جو بات کی ہے نا خان صاحب نے بات کی ہے اور خان صاحب نے ایک وزیدن کی بات کی ہے کہ موجودہ گورنمنٹ کے پاس میجر فیصلے کا اختیار ہی نہیں رہا پبلک اس پہ اعتبار کرنے پہ تیار نہیں ہے تو حال اس کا یہ دیا کہ فوری انتخابات ہو جائیں اور انتخابات کے فوری بات جو ہے وہ اس کے اوپر جو تکردی ہے یہ جو کانسیوچنل جو ہمارا جو ادارہ ہے اس کی جو مستقل تکردی ہے جو سو سو یو انڈورس ڈائٹ کہ جب تک نئے الیکشن نہیں ہوتے موجودہ چیف کو کانٹینو کرنا چاہیے اور اس طرح جتنی میجر اپوائنٹمنٹس ہیں ان پہ کوئی نئی اپوائنٹمنٹ نہیں ہونی چاہیے آپ ادنان اگر بات کو ٹویسٹ نہ کریں تو معذرت کے ساتھ میں نے کہا ہے کہ فوری انتخابات کے بعد اگر اس کی تکردی کو کر دیے جائے سر فوری انتخابات کل تو نہیں ہو سکتے ہیں سر there is a process in constitution 90 days تچائی دینے 90 days مطلب یہ ہے میری بات سمجھے نا میں نے جو آپ اپنا بات کا وہ نکالنا چاہ رہے ہیں نا بال کی خال وہ اسے نہ نکالے تو بہتر ہے آپ میرے والی بات پہ رہ جائے تو بہتر رہے گا سر میں آپ کی بات پہ رہتا ہوں فوری الیکشن کا کیا مطلب ہے سر کہ کال الیکشن کرا دی ہے اس ملک میں جو اس وقت crisis ہے غیر جکینی کی صورتحال ہے چاہے معیشت کے حوالے سے چاہے آپ کے political حوالے سے ہے چاہے آپ کے خارجہ policy کے حوالے سے تو اس کا بہترین حال صرف اور صرف fresh mandate ہے جس کو میرے کعال میں آپ بوم کو اس کو دینا چاہیے سر 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 اگر کل رہو سو جاتے ہیں الیکشن تو کال ہے سترہ سپٹیمبر سترہ دسمبر کو الیکشن ہوں گے as per constitution of Pakistan 90 days کا ٹائم ہوتا ہے تو سترہ دسمبر کو نیا army chief opponent ہو چکا ہوگا دیکھیں جی اس کے لئے چونکہ interim government constitutional loops ہے اس میں کہ کیا interim government جو ہے وہ کسی کی کسی ادارے کی تقرری کر سکتی ہے جو نہیں یہ اختیار ہے یہ constitution دیکھنا پڑے گا ایک بلکل صحیح سر ابھی ابھی بھی clear نہیں ہے کہ آپ آپ چاہتے کیا ہیں کہ الیکشن تک رہیں اب ماجوہ صاحبیہ extension دے دی جائے very kind of you وقت دینے کا شکریہ ناظرین پر خیال رکھے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی